تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اگلیس پانکیکس جس کے لیے ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں ون اینڈا ہاف کپ مجرنگ کپس کے ساتھ ملک جس کو ہم تھوڑا سا وارم کر لیں گے سو دارٹ بٹر ملک بنانے کے لیے ایزی ہو جائے اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون آف وینگر اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو وہیں پہ ریسٹ کرنے دوں گی for like 5 to 10 minutes اس کے بعد اس کو مکس کر کے دیکھوں گی اگر اس کے اندر وہ تھوڑا ساپ کو فیل ہوگا کہ سا دودھ پھٹ گیا ہے اور if it's like that then your buttermilk is ready for the pancakes اس کے بعد ہم اس buttermilk کے اندر ڈالیں گے جاگری آپ اس کے اندر براؤن شگر بھی use کر سکتے ہو ہنی بھی use کر سکتے ہو نورمال شگر بھی use کر سکتے ہو so it's up to you میں نے جاگری ڈالا تا which is good اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی don't worry about the lumps یہ lumps with time sometimes نہیں ہو رہے ہوتے آپ کو لگ رہا ہوتے کہ وہ مکس نہیں ہو رہا but وہ بھی time mix ہو جاتے ہیں وہ lumps پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے اندر اب میں ڈالوں گی 3 تیبل سپون آف پٹر and again اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی yes i am taking my time with mixing because میں تھوڑا سا کانشوس تھی ان جو لامس بنے ہوئے ہیں اس کے جاگری کے کہ وہ مکس ہو جائیں but anyways وہ وقت time eventually اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو اس کے لئے اتنا حسل کرنے کی زورت نہیں ہے جتنا میں کر رہی ہوں میں نے تو اس کو اچھے طرح مکس کرتے گئے اب ہم اس کے اندر اپنا ڈالیں گے dry ingredients which is all-purpose flour میدا and one teaspoon of baking powder and half teaspoon of baking soda that's it اس کو اب ہم اپنے wet ingredients کے اندر ڈال دیں گے and then later on ہم اس کو with the help of spatula mix کریں گے vanilla essence میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی وہ میں wet ingredients میں ڈال دیتی ہوتی ہوں تو میں نے بعد میں ڈال لیا تھا anyways اب میں اس کو اپنے spatula کے ساتھ اس کو mix کروں گی اچھے سے یہ اس کی consistency ہوگی تھوڑا سا pinch of میں نے salt ڈالا ہے اب ہم اس کو mix کر لیں گے that's it again don't worry about the lumps یہ بالکل اچھے سے تیار ہوتے ہیں and just trust me یہ بہت fluffy pancake بنتا ہے without an egg for me it was a surprise too because this was also my first time of making an eggless pancake and it turned out to be great so this is ready now let's head towards the pan جس کو ہم اچھے سے grease کر لیں گے کیونکہ میرے کوک نے کچھ زیادہ grease کر لیا تھا تو میں نے اس کو ہم نے بہت بہت ہلکا سے اس کو grease کرنا ہوتا تو میں نے اس کو tissue سے سافھ کر دیا اور اس کو اس طرح کر دیا پانکہ ڈالیں گے بہت ہلکی سے آنچ پہ سکو رکھیں گے سو پانکک جلینا میرا پانکک براون تھوڑا سا اس لئے نکل آیا تھا because اس کے اندر جاگری تھی جلا نہیں ہوا تھا بیسکیلی جاگری کلر تھا wasn't properly white جو میرا بیٹر تھا جاگری کے جا سے سو this cake turned look at the fact that this is so fluffy اب اس کو آپ اپنے سیرپ کے ساتھ سرف کریں بیچ میں سے کٹ کریں اور اس کو کھائیں guys trust me this was the amazing اگری پانکک جو میں کھائیں اور میں ابھی بھی کھا رہی ہوں اور وہ بہت دلیشیس تھے thank you so much for watching stay tuned bye